بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہیپیس کیچن آپ لوگوں نے بینگن کا بھرتا تو کھایا ہوگا لیکن آج ہم بنا رہے ہیں بینگن کا کیمہ ان کو ہم بنائیں گے روستڈ بینگن کے ساتھ بہت ہی ایزی ہوتا ہے اور بہت جھٹ پٹ بن جاتا ہے اس کے لئے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور سب سے پہلے آپ میرے چنل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ملائے کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی ہر نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیگن کیمہ کے لئے جو انگریڈنز چاہیے وہ یہ ہیں ایک کلو کیمہ ہے مٹن کا آدھا کلو بیگن ڈیڑھ کپ دہی ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون سالٹ تین ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر دو ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی کٹیوی ادھرک یہ تقریباً تین ٹیبل سپون ہے نو ہری ملچیں سابوت ہیں اور تھوڑے سے پودینے کے پتے ایک کپ یہ پیاس ہے کچھی اور تقریباً آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ فرائے پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم وال ڈالوں گی ثری فورت کپ میں ڈالوں گی میں یہ فرائے پیاس تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ ہمارے مسالہ جلے نے لسن نمک لال مرچے دھنیا پاوڈر ہلدی مسالہ کو بھونوں گی دو مینٹ میں اس میں کیمہ ڈالوں گی کیمہ کو میں نے اچھی طرح بھوکے سٹریڈر میں نکال لیا تھا تاکہ اس کا ساڑا پانی نکل دے اور میں اس کو اچھی طرح بھونوں گی کیمہ ہمارا بھون گے میں اس میں دو گلاس پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دوں گی جب ہمارے بھون جائیں گے تو پھر میں اس میں بھون گے اب میں اس کو گور کر کے رکھ رہا ہوں اور پندرہ بیس نور بعد میں اس کو چیٹ کروں گی جب تک ہمارا کیمہ گلتا رہے گا میں یہ بھون جاتی ہے چولے پر اور اس کے اوپر میں یہ بھون جاتی ہے اور یہ میں بھون کو اس طرح سیکھوں گی تھوڑ تھوڑ دے بعد میں اس کی سائٹ چینج کرتی رہوں گی یہ بھون جاتی ہے تو اس کا بہت اچھا اس طرح ٹیسٹ ہو جاتا ہے سموکی فلیور آتا ہے بہت اچھا سا پھر جب یہ بھون جائیں گے تو میں اس کا چھلکہ اتاروں گی اسی طرح ابھی میں سارے کروں گی اس طرح پانچ پانچ منٹ بعد میں ان کی سائٹ چینج کرتی رہوں گی کہ یہ جلے نہیں بس بھونتا رہے پانچ منٹ ہو گئے اب میں اس کی سائٹ چینج کرتی ہوں دیکھیں یہ اس طریقے سے ہو گا یہ بلکل ایسا روستڈ سا ہو جائے گا اور اس کا چھلکہ بلکل آرام سے ایسے کر کے پیل آف ہو جائے گا اب میں اسی طرح چاروں سائٹ سے اس کو پانچ پانچ منٹ بعد چینج کروں گی تاکہ یہ اندر سے نرم ہو جائے بلکل اور اس کا چھلکہ بلکل آرام سے اتر جائے ہاتھ سے اور پھر میں سارے کر لوں گی اس طرح اس کا دھیان کرنے کے یہ جل نہ جائے دیکھیں یہ بھون گئے اب میں اس کا چھلکہ اتر ہوں گی بلکل آرام سے اس کا چھلکہ اتر جائے گا ایسے دیکھیں دھون بھی اٹھ رہا ہے سارے میں نے چھل لیا اب اس کو فوک سے اچھے سے میش کروں گی اور پھر میں اس کو اپنے کیمے میں اٹھ کر رہا ہوں اچھے سے میش کر رہا ہوں اب میں اپنے کیمے کو دیکھتی ہوں یہ بھونگیا ہے میں اس میں یہ بیگن ڈالوں گی جو میں نے میش کر لیا تھے میکس کروں گی اچھے سے بیگن کے ساتھ ہی میں یہ کچھے پیاس ڈالوں گی جب میں نے رکھے تھے ایک کپ دہی ڈالوں گی 1.5 کپ مرچیں پودینہ یہ سب ڈالوں گی 5 منٹ میں اس کو ہائی فلم پہ کھک کر کے پھر میں اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے بلکل لو فلم پہ میں اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ اس کا پانی جو اس میں دہی کا پانی ہے اور جو ہے تھوڑا سا پانی اس میں اپنا پانی جو اس کا اب تھا وہ سب اچھے سے سوک جائے اور یہ سب چیزوں کا اچھے سے اس میں ٹیسٹ آجائے ہم اس کو کور کر کے رکھ رہی ہوں بلکل لو فلم پہ تاکہ یہ آرام سے آدھے گھنٹے تک آرام سے پکتا رہے بلکل لو فلم پہ اب میں اس کو دیکھتی ہوں الحمدللہ یہ ریڈی ہو گیا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آئل بھی اوپر آگئے ماشاءاللہ یہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو ریشاوٹ کرتی ہوں الحمدللہ ریڈی ہے ہمارا مزددار بینگن کیمہ آپ اس ریسپے کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے لگے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائیڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جاک اللہ خیر دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم